مطروں جیبن میں سفلتا کی اچائی وہی لوگ پرابت کرتے ہیں جو بدلہ نہیں اپنے جیبن میں بدلہ اولانے کی سوچ رکھتے ہیں جیسری کرشن مطروں پھر ایک بار بہت بہت ہاردک سواگت ہے آپ سبی کا آج ہم بات کریں گے جی نام والے لوگوں کے بارے میں مطروں جی نام والے لوگوں کے چار مہینے کے راشی فل کی چرچہ کریں گے راشی فل میں آپ کے دھن بیعپار نوکلی پریوار سواس سچھا بیبھائک سمند پریم سمند سبھی باتوں کی چرچہ کریں گے اور انت میں اپائی کی چرچہ بھی کریں گے اس لیے ویڈیو کو پورا انت تک دیکھیں و سنیں تک تب ہی آپ جی نام والے لوگوں کے چار مہینے کے راشی فل کی پوری جانکاری پرابت کر پائیں گے اگر آپ کے نام کا پرتھم اچھر انگریجی کے جی لیٹر سے شروع ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے آپ اسے دیکھ و سن سکتے ہیں تو چلیے مطروں شروع کرتے ہیں جی نام والے لوگوں کے ستمبر سے لے کر دسمبر تک کیا پرنام ملیں گے چرچہ کرتے ہیں سب سے پہلے بہت ہی سنچھپ میں جانتے ہیں کہ جی نام والے لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں یعنی کیسے ہوتے ہیں جی نام والے لوگ جو ہوتے ہیں بہت بدھیوان ہوتے ہیں تیج بدھی کے ہوتے ہیں کوئی بھی کام ہو پوری طرح سوچ بچار کر نیڑنے لینے والے ہوتے ہیں بہت ہی سمجھدار ہوتے ہیں اور سوارتھی نہیں ہوتے جس کے سمپرک میں رہتے ہیں اس کے پرتی پوری سانبھوتی رکھتے ہیں یہ اچھ نیتی کس طر والے تتھا گمبھیر سبحاؤ کے ہوتے ہیں اور ان میں انترگیان چھمتا بہت ہوتی ہے اے لوگ اپنے صدھانتوں کے پکے ہوتے ہیں بہت مہنتی ہوتے ہیں دارشنک بچار دھارا والے ہوتے ہیں دوسروں کی سہتہ کرنا ان کو بہت پسند ہوتا ہے دوسروں کی سہتہ کر کے یہ خوش بھی ہوتے ہیں ان کی اسنور سکتی بہت پربل ہوتی ہے اور مانسک سکتی کے بہت دھنی ہوتے ہیں کوئی بھی بات ہو کھری کھری کہہ دینے میں یہ لوگ ہی چکتے نہیں ہیں اور ایسا کرتے سمجھے دیس کال پریشتیتی کا بھی دھیان نہیں رکھتے ان کو جیون میں سنگھرسوں سے گجرنا پڑتا ہے لیکن سنگھرس کرنے سے ان کا بھوش اور اچھا ہو جاتا ہے کٹھن سے کٹھن پیشتیتی میں بھی یہ لوگ بچھلت نہیں ہوتے بہت ہی کلپنا شیل ہوتے ہیں بہت ہی بھابک اور مہتوکانچی ہوتے ہیں لیکن ان کی ساری اچھائیں پوری ہوں ایسا کم ہی ہو پاتا ہے اور جو جی نام والے لوگ ہیں کسی بھی کاری کو کرنے سے پہلے پوری یوزنہ بناتے ہیں اس کے بعد ہی یوزنہ بنا کر ہی اپنے کارے کو آگے بڑھاتے ہیں پریم کے معاملے میں یہ سچے ہوتے ہیں پر پریم سادھی میں بدلے گا یہ تھوڑا مشکل سے ہوتا ہے لیکن بہت ہی آتمشعاسی ہوتے ہیں یہ اپنے پریم کو پانے کے لیے ہر سمبھب کوسس کرتے ہیں اور پھر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں ہاں پریم میں ساتھ نبھانے والے سچے جیون سادھی ہوتے ہیں تو کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جی نام والے چلیے مطروں اب جی نام والے لوگوں کے چار مہینے کے راشی فل کی چرچہ کر لیتے ہیں تو راشی فل میں سب سے پہلے ہم آپ کے دھن کی بات کریں گے تو دھن کی بات کریں تو دھن کے معاملے میں ستمبر سے لے کر دسمبر تک کا جو سمع رہے گا وہاں پر آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے دھن اور آئے کے لیے آپ زیادہ محنت کریں گے اور زیادہ محنت کے بعد آپ کو پرنام اچھے ملیں گے تو آپ دیکھیں گے دھن اور آئے کے معاملے میں جو چار مہینے ہیں آپ کو یہاں پر اچھے پرنام دیکھنے کو ملیں گے سکاراتمک پرنام دیکھنے کو ملیں گے لیکن آپ زیادہ محنت کریں گے تب ہی آپ کو اچھے پرنام مل پائیں گے اور آپ یہ بھی دھیان رکھ کر چلیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی اچانک خرچ پریشان کر سکتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اچانک لاب بھی ہو سکتا ہے تو اچانک لاب اور اچانک کھانی کا سمیں بھی بنا رہے گا ان چار مہینوں میں اس لئے آپ اپنے خرچوں پر تھوڑا سا بجٹ بنا کر چلیں گے تو بہتر رہے گا ان چار مہینوں کے لئے بیعاپار کاروبار اور نوکری کی بات کریں تو بیعاپار کاروبار اور نوکری میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو چار مہینے ہیں ستمبر اور اکٹوبر میں آپ اپنے بیعاپار کاروبار نوکری یعنی اپنے کاری چھتر میں جیدہ مہنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن پرنام اتنے بہتر آپ کو نہیں مل پائیں گے نومبر اور دیسمبر کا مہینہ جیدہ بہتر رہے گا آپ کے بیعاپار کاروبار اور نوکری میں وہاں پر آپ کو جیدہ اچھے پرنام دیکھنے کو ملیں گے اور ستمبر اور اکٹوبر کے مہینے میں بھی آپ کو سامانے پرنام مل جائیں گے لیکن آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اپنے کاری چھتر میں کسی بھی طرح کے بات بیواز سے بچ کر رہنا ہے تو یہ جو چار مہینے ہیں آپ کو ملے جلے پرنام دکھائیں گے لیکن اگر پورا میں کل ملا کر دیکھوں تو چاروں مہینے سامانے پرنام تو آپ کو کم سے کم بیعاپار کاروبار نوکری میں دے ہی دیں گے ستمبر اور اکٹوبر کا مہینہ سامانے رہے گا مہنت جادہ رہے گی کاری جادہ رہے گا لاب اتنا دیکھنے کو نہیں ملے گا نومبر اور دسمبر کے مہینے میں لاب زیادہ ملے گا لیکن اچانک خرچے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اس بات کا بھی تھوڑا سا دھیان رکھ کر چلنا ہوگا اس لئے بیعاپار کاروبار نوکری میں کسی بھی بیستار کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ سوچ سمجھ کر کریں تب ہی آپ کو لیے اچھا رہے گا نہیں تو وہاں پر ہان اٹھانی پڑ سکتی ہے بات کریں پاریوارک جیون کی پاریوارک جیون میں گھر کے بجروں کے ساتھ تالمل بنا کر چلنا ہوگا برنہ آپ دیکھیں گے آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں گھر میں بیوات کا کارن بن جائیں گی اور آپ کو اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی سممندھوں میں مدھرتا رکھنی ہوگی وہاں پر کسی بھی پرکار کی سنکاؤں سے بچنا ہوگا بڑے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی سممندھوں میں مدھرتا رکھنی ہوگی یعنی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ تو آپ کو سممندھوں میں سنکھائیں بلکل نہیں کرنی ہیں اور سممندھ اچھے رکھنے ہیں اور سنکھا بھی نہیں کرنی ہے اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ہے اس بات کا دھیان رکھ کر چلنے کی آوشکتہ ہے تو پاریوارک جیون میں گھر کے بجرگوں کے ساتھ اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ سممندھوں میں تال میں لبش بنا کر چلیں نہیں تو وہاں پر بات بھی بات دیکھنے کو مل سکتا ہے ستمبر اور اکٹوبر کے مہینے میں زیادہ دھیان رکھ کر چلنے کی آوشکتہ ہے نومبر اور دسمبر کا مہینہ آپ کو اچھے پرنام دکھائے گا پاریوارک جیون میں لیکن آپ کو اپنی باڑی پر سیم چاروں مہینے رکھ کر چلنا ہوگا تب ہی پاریوارک جیون میں اچھے پرنام مل پائیں گے سواست کی بات کریں سواست کے ماملے میں آپ کو اگر پیٹ سے سممندھت کوئی بھی سواست سمسیہ چل رہی ہے گمبیر سواست سمسیہ چل رہی ہے پہلے سے علاج چل رہا ہے تو اس کا تو آپ کو عوش رہی دھیان رکھ کر چلنا ہوگا اور سواست کے معاملے میں کوئی بھی سمسیہ ہوتی ہے چاہے وہ نئی سمسیہ کیوں نہ ہو بلکل کتاہی نہیں بڑھتے سواست کے معاملے میں ڈاکٹر سے پرامرس لیں اور پہلے سے سمسیہ ہے تو اپنی دوائیاں بھی سمیں پر لیتے رہیں سواست دن چر رہے آپنا یوک پرانا یام کریں تناؤ سے بچ کر رہے ہیں اور سواست کے معاملے میں میں یہی کہتا ہوں کبھی کوئی کتاہی نہیں بڑھتنی چاہیے اور سواست کے لیے بہت اچھا سمیں نہیں ہے سواست کے معاملے میں کوئی نہ کوئی خرچ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں خاص کر اگر پیٹ سے سمدھید کوئی سواست سمسیاں چل رہی ہے تو سچا کی بات کریں تو سچا کے معاملے میں آپ کو بہتر پرنام دیکھنے کو ملیں گے سچا کے لیے اچھا سمیں ہے لیکن ایک آگرتہ آپ کو بنا کر رکھنی ہوگی حالانکہ آپ ارزاوان رہیں گے اتصاہی رہیں گے اور سچا میں آپ زیادہ محنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن آپ کو اس بات کا دھیان رکھ کر چلنا ہوگا کہ اپنی ایک آگرتہ بھنگ نہ ہونے دیں آپ اپنے مطروں کے ساتھ اور اپنے پاریواری کاریوں کے چلتے سمیں کو خراب کر سکتے ہیں تو اس بات کا بسیر دھیان رکھ کر چلیں کہ اپنا سمیں بیرث میں نہ گمائیں اگر کوئی خاص کارے ہیں کوئی جروری کارے ہیں پاریواری تو اوشی کریں لیکن اپنے مطروں کے ساتھ موج مستی میں سمیں خراب نہ کریں اس بات کا دھیان رکھ کر چلیں اور ایک آگرتہ بنا کر رکھیں تب ہی آپ سچا میں اچھا کر پائیں گے لیکن آپ اس بات کا دھیان رکھ کر چلیں کہ اگر آپ بیدیش میں کوئی سچھا گرہنڈ کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کوئی ان چار مہنوں میں اچھے پرنام دیکھنے کو مل سکتے ہیں کوئی اچھ سچھا گرہنڈ کر رہے ہیں کوئی گوڑ رہے سدھن کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی اچھے پرنام دیکھنے کو ملیں گے اور اگر بیدیش میں کوئی داخلہ لینا چاہتے ہیں کوئی ایڈمیشن کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی سچھا گرہنڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی ان چار مہنوں میں آپ کو سفلتہ مل سکتی ہے کل ملا کر دیکھیں اگر سچھا سے جڑا ہوا کوئی بیعاپار کاروبار نوکری ہے تو وہ بھی آپ کو لاب دے گا خاص کر ستمبر اور اکٹوبر کا مہنہ وہاں پر جیدہ اچھے پرنام آپ کو دکھائے گا وہاں پر آپ کو کوئی نہ کوئی لاب مل سکتا ہے اور آپ کو اچانک جیدہ لاب بھی مل سکتا ہے تو ستمبر اور اکٹوبر کا مہنہ سچھا کے لیے جیدہ بہتر پرنام دکھائے گا نومبر اور دسمبر کا مہنہ سامانی پرنام دکھائے گا بیوائک سمندھوں کی بات کریں تو جیون ساتھی کے ساتھ سمندھوں میں مدھرتاب بنی رہے گی اور جیون ساتھی کے ساتھ سمندھ بھی آپ کے مدھر رہیں گے جیون ساتھی آپ کے بارے میں جاننا چاہے گا کہ آپ بیوائیق سمندھوں میں اماندار ہیں کی نہیں ہیں اس بات کا آپ کو دھیان رکھ کر چلنا ہوگا اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اکٹوبر نومبر اور دسمبر کا جو سمیہ ہوگا وہ بیوائیق سمندھوں میں اچھے پرنام دکھائے گا اور ستمبر کے مہینے میں اتنے اچھے پرنام آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے خاص کر 17 ستمبر سے لے کر اور 18 اکٹوبر تک کا جو سمیہ ہے وہاں پر بیوائیق سمندھوں میں کسی بھی پرکار کے باد بیواز سے بچ کر رہے ہیں نہیں تو وہاں پر زیادہ باد بیواز ہو سکتے ہیں اس بات کا دھیان رکھ کر چلیں اور بیوائیق سمندھوں میں اماندار رہنا بھی آوشک ہے نہیں تو وہاں پر اچھے پرنام آپ کو نہیں مل پائیں گے جیون ساتھی کے ساتھ اگر کسی بھی پرکار کے کوئی مدھے چل رہے ہیں تو 18 اکٹوبر سے 31 دسمبر تک کا جو سمیہ ہے وہاں پر آپ اپنے باد بیواز سماپت کرنے کا پریاس کر سکتے ہیں یا پھر آپ 17 ستمبر سے پہلے پریاس کریں تو زیادہ بہتر سکار آتمک پرنام آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یعنی آپ کے باد بیواز سماپت ہو سکتے ہیں سسرال پچ کے لوگوں کے ساتھ کسی بھی پرکار کی کوئی غلط فہمی نہ ہو اس بات کا دھیان رکھ کر چلنا بہت آوشک ہوگا ان چار مہینوں میں وہاں پر بات چیت کرتے وقت باڑی پر سیم رکھیں پریم سمندھوں کی بات کریں پریم سمندھوں کے معاملے میں ستمبر سے لے کر دسمبر تک کا سمیہ جو رہے گا وہاں پر ستمبر اور اکٹوبر کا سمیہ زیادہ بہتر پرنام دکھائے گا رومان زیادہ رہے گا ملاقاتیں زیادہ رہیں گی نئے پریم سمندھ ہیں تو بہت اچھے پرنام دیکھنے کو ملیں گے پریم سمندھ ہیں پریم وہاں پر بھی اچھے دیکھنے کو ملیں گے لیکن یہ چار مہینے آپ کو تھوڑے سے ملے جو رہے پرنام آپ کو عبشری ہی دکھائیں گے ستمبر اور اکٹوبر زیادہ بہتر رہے گا لیکن نومبر اور دسمبر کے مہینے میں آپ دونوں ایک دوسرے پر آروپ پرتیار اوپ کر سکتے ہیں اور وہاں پر بات بی بات دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس بات کا آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھ کر چلنے کی عبشرتہ ہوگی حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو دسمبر کا جو مہینہ ہوگا وہاں پر آپ کو زیادہ تر سمیں تو اچھے پرنام ہی ملیں گے لیکن آپ اپنے ساتھی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اور پرانی باتوں کو لے کر بات بھی بات کر سکتے ہیں پریم سمندھوں میں اگر ہم دیکھیں تو ستمبر کا مہینہ بھی بہتر ہے اکٹوبر کا مہینہ بھی بہتر ہے اور دسمبر کا مہینہ بھی بہتر ہی ہے اور نومبر کے مہینے میں بھی آپ کو سامانے پرنام تو مل ہی جائیں گے تو کل ملا کر دیکھیں تو چاروں مہینے بہتر ہیں بس آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ اپنے پریمی پریمکہ کے ساتھ کسی طرح کے آروپ پر تیاروپ سے بچیں غلط پریمیوں سے بچیں سنکاؤں سے بچیں تو آپ کو اچھے پرنام دیکھنے کو مل جائیں گے تو کچھ اس طرح کے پرنام مل سکتے ہیں جی نام والے لوگوں کو ستمبر سے لے کر دسمبر تک کے سمعے میں چلیے مطروں جی نام والے لوگوں کے لیے اپائے کی بات کرتے ہیں اپائے کی بات کریں تو جی نام والے لوگوں کے لیے سب سے اچھا اپائی یہی رہے گا کہ سکروار والے دن آپ گائے کی سیوہ کریں گائے کو کچھ نہ کچھ کھانے کو دیں آٹے کی لوئی بھی کھلا سکتے ہیں پانچ آٹے کی لوئی بنا لیں اور اس میں تھوڑی سی چینی بھر لیں اور چینی بھر کر وہ لوئی بنا لیں اور وہ آپ گائے کو کھلا دیں اگر سفید کلل کی گائے ہے تو بہت اچھا ہے برنا کسی بھی گائے کو آپ آٹے کی لوگی کھلائیں اور پرتیک سکروبار کو کھلائیں آپ دیکھیں گے نشت ہی آپ کو بہت اچھے پرنام ملیں گے تو مطروں آج میں نے آپ سے جی نام والے لوگوں کے ستمبر سے لے کر دسمبر تک کے راشفل کے بارے میں کچھ ارچہ کی یہ جی نام والے لوگوں کا راشفل سامان راشفل ہے یہ سبھی جاتکوں پر پرنڈ روپ سے پرحابی ہوگا ایسا سمبب نہیں ہے کیونکہ آپ کی جن کنڈلی پر بھی بہت کچھ نیرپا کرتا ہے آپ سبھی سوست رہیں آئیشمان رہیں دھنوان رہیں ایسی میری شریف کشن بھگوان سے پرارتھنا ہے جائے شریف کشن جائے شریف رادے